حضرتِ ثابتِ البنانی نے حضرتِ انس سے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا مَتَسَّاعَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کی خیامت کب قائم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا وَمَا ذَا أَعْدَتَ لَهَا تُو نے تیاری کیا کی ہے خیامت کے لیے کیوں پوچھ رہے ہو یہ سوال کہ خیامت کب قائم ہوگی کون سی تیاری تمہارے پاس ہے خیامت کے لیے خیامت کا جھکا کوئی معمولی چیز ہے اتنا آسان چیز ہے حلوہ ہے کیوں پوچھ رہے ہو خیامت کے بارے میں اس آدمی کا جواب سنیے اس نے کہا مَا عَدَتُ لَهَا مِنْ قَبِيرِ سِيَا مِنْ وَلَى صَلَاتٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میری بہت تیاری تو نہیں ہے بہت روزیں نہیں ہیں بہت نمازیں نہیں ہیں لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں سچی محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا تو سلو اَلْمَرْعُ مَا عَمَنْ اَحَبَّا آدمی اسی کے ساتھ قیامت میں اُٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرتِ عَنَس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِخَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اَلْمَرْعُ مَا عَمَنْ اَحَبَّا اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے ہوئی اَلْمَرْعُ مَا عَمَنْ اَحَبَّا آدمی اسی کے ساتھ قیامت میں اُٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے اور میں اللہ کے رسول اور ابو بکر اور عمر سے سچی محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن انی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا اگرچہ میرے عمال ان کے جیسے نہیں ہیں اس لیے کہ میں ان سے سچی محبت کرتا ہوں